بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زنیر امبر آپ دیکھ رہے ہیں ایبری ڈی اسلام اور آج ہم بات کریں گے جانبروں کے حقوق یعنی اینیمل رائٹس کے بارے دیکھیں میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں اور میرے جو سننے والے ہیں وہ مجھ سے بار بار یہ جملہ سنیں گے تو پلیز برامت منائیے گا اسلام دین فطرت ہے بیسٹ ریلیجن ہے جہاں پر ہر ہر مخلوق کا جو حق ہے وہ رکھا گیا اور جو انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالی نے چیزیں پیدا کی وہ بھی ظاہر ہیں اب دیکھئے ہمارے اعتراف میں بہت سی چیزیں ہیں ہر چیز انسان کی بہتری اس کے سروائیول کے لیے مثلا ہم پودے پلانٹس مختلف ویٹ اور مختلف طرح کی پلانٹسے بھی ہم خوراک لیتے ہیں اور ہم جانبروں سے بھی خوراک حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ نیسہ میں سورہ مائدہ میں سورہ الانعام میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کی اس کے سروائیول کے لیے ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے پورٹ تو چاہیے ہوا پر تو ہم زندہ نہیں رہیں گے صرف تو وہ بندو پس بھی کائنات میں ہی کر دیا تو کئی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنا دی کچھ چیزیں ایسی بنا دی جن کو ہم جانور کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کو ہمارے لیے سفر کے لیے بنا دیا کچھ کو ہمارے لیے لوڈنگ وغیرہ کے لیے بنا دیا یہ تمام چیزیں ہیں لیکن کسی کے اوپر بھی ظلم کرنا کسی سے زیادتی کرنا یہ شریعت نے علاو نہیں کیا حتیٰ کہ زمین پر بھی پاؤں پتخ کر چلنے سے منع کیا آج بہت سی انجیوز بن رہی ہیں بہت سے لوگ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ اب اینیمل رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا لیٹس آئیڈیا ہے اور اب ہم اتنے سیولائزڈ ہو گئے ہیں کہ ہم اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال ہونے کو ہیں آپ نے فرمایا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی میں بہت لمبی بات نہیں کرتی یہ یاد رکھئے کہ ایک عورت کو یہ خبر دی گئی کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا تھا تو وہ جہنم میں چلی گئی اور ایک کو جنت کی بشارت دی گئی کہ اس نے جانور کو پانی پلایا کھانا کھلایا یا ایک جو واقعہ بڑا مشہور ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ایک صحابی نے اپنے موزے میں سے پانی نہیں چھوڑ کر ایک کتے کو جو پیاسا تھا کونے کے پاس گھوم رہا تھا پانی پلایا تو جس نے جانوروں سے اس نے سلوک کیا اللہ کے بیویے اس کو جنت کی بشارت دی کہ تمہارا یہ عمل تمہیں جنت میں لے گیا جس نے بس سلوکی کی اس کو خبر دے دی کہ تمہارا یہ عمل تمہیں جہنم میں لے گیا اس سے بڑی اینیمل رائٹس کیا آپ کیا بات کر سکتے کہ ان سے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ بغیر جو ہمارے جاندر خوراک ہیں ان کو بغیر خوراک کے کاٹنا انہیں عذیت دینا تکلیت دینا منع آپ کو یہ کہہ گا لو جی آپ تو بڑا مہربانی کرتے جاندر روپے کاٹس ان کو کھا جاتے تو میں نے پھر وہی عرض کی کہ انسان کے لیے بہت سی کائنات میں چیزیں بنی ہیں ہم فصلوں کو بھی تو کاٹ کر کھاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم جاندروں کو بھی کاٹ کر کھا سکتے ہیں جو ہم پر حلال ہیں اس کے لیے بھی تپابندی تھی کہ تیز دھار چوری سے کاٹا جائے تکلیف نہ دی جائے اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کبھی انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں جب کوئی شخص اپنے قبضے میں کسی جاندر کو لے لیتا ہے یعنی کہ دیکھئے ایک تو ہے نا کہ جاندار پھر رہے ہیں سوسائیٹی میں یا جنگلوں میں یا ان کے جو پلیسز ہیں اللہ نے جاندر میں بھی شعور رکھا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں وہ اپنی خوراک حاصل کرنا جانتے ہیں وہ اپنی افضائش نسل کو جانتے ہیں لیکن جب آپ ایک جاندر کو اٹھا کے اپنی قبضے میں لے لیتے ہیں آپ اس کو لے آتے ہیں اٹھا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا اس کو قید کر لیتے ہیں اب اس کی ہر خیر کے اور اس کی بھلائی کے اس کی خوراک کے اور اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے علاج کے ذمہ دار آپ ہیں اگر وہ بیمار ہوگا اور آپ نے اس کی کیڑ نہیں کی اس کا علاج نہیں کیا کیونکہ وہ باہر ہوتا گئی نیچرل ہی وہ جانتا ہے آپ کو شاید یہ بات سن کر حیرت ہوگی جاندروں کو بہت سی ریمیڈیز پتا ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جائیں تو انہیں کہاں سے کیا کھانا ہے اور وہ اپنا علاج خود کر لیتے ہیں لیکن اب آپ اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئیں آپ اس کو اس انوارمنٹ میں سے لے آئیں جو نیچرل نے اس کو دیا تھا تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ بیمار ہوگا اور مرے گا خدا نہ خاصتہ یا وہ بیمار ہو کر بیماری پھیلانے کا سبب بنے گا تو وہ شخص ذمہ دار ہے جو اس کا مالک تھا اگر تو جاندر ایک پر آسائش نورمل ماحول میں رہ رہے ہیں اور وہ آلڑی خوش رہ رہے ہیں تو ان کو اٹھا کر اپنے پاس لانا اور قید کرنا تو مناسب نہیں ہے لیکن یقینا جاندروں کا آپ پالتے ہیں اور کئی پالتو جاندر ہیں جن کو پالا ہی جاتا ہے اور کئی نورملی وہ آزاد ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں اپنی مرضی سے تو اگر آپ جاندروں کو اپنے پاس لے آتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں یا تربیت سے مراد ان کی ٹریننگ نہیں ہے بلکہ ان کو پالنا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آئی کہ جب آپ صدقہ کی تاریح بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو چیارٹی کرتے ہیں یعنی جو والنٹیر چیارٹی کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ اس کو اسی طرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی چھوٹا سا گائے کا بچہ یعنی اوٹ کا یا گھوڑے کا بچہ لے آئے اور اس کو پالتا جائے اس کی تربیت کرے تو یہ جو روز آپ اس کو کھلا رہے ہیں پلار اس کی کیر کر رہے ہیں یقینی طور پر اس کا عجر و ثواب بھی ملے گا اور اس سے یقین کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث ہیں اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیمات کا مفہو ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر محسوس کرو کہ جو جاندر ہمارے قبضے میں ہیں کبھی کبھی گلی محلوں میں ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی ایسا بلی کا بچہ ہے یا کوئی کتے کا بچہ ہے پپی ہے لوگ اس کو بچے پتھر مار رہے ہیں یا بکرائیت پہ جاندر ان کو لے لے کے بھاگ رہے ہیں یا کسی گدھے کو یا جو بھی اعتراف میں جاندر ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہیں کئی دفعہ جو گدھے کا مالک ہے کمہار وغیرہ وہ گدھے کو مار رہا ہے برے طریقے سے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے ہمیں بڑی علامنگ سیچوئیشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جواب دلوائیں گے اس سے ہمیں اس کی جگہ پہنچا دیا جائے گا اور وہ ہمارا مالک بن جائے گا یعنی اس کو اب میں آسان لفظوں میں بتا دوں کھل کر کہ جس نے گدھے کو مارا اس کو گدھا بنا دیا جائے گا اور وہ گدھا اس کو اسی طرح مارے گا جیسے وہ اسے مار رہا تھا یہ اس کے لئے عذاب کی ایک بدترین صورت ہوگی تو جب ہم کسی پر ظلم کریں تو یہ سوچ دینا چاہیے کہ یہ دوبارہ ہمیں بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے